اردو پوائنٹ کے ساتھ ناؤں سید شاہزت رضا ناظرین آج آپ کی ملاقات کرائیں گے بلوچستان میں جرمنی کے اعزازی کونسلر میر مراد بلوچ سے ان سے جانیں گے کہ یہ جرمنی کے اعزازی کونسلر کیا ہوتا ہے بلوچستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور دو ملکوں کے تعلقات اس اعزازی کونسلر کے ذریعے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں تمہیں صرف میر مراد بلوچ موجود ہے ان سے بعد آپ لوگوں کو یہ میں بتاؤں کہ بلوچستان میں میں فرسٹ جرمنی کا آنری کونسل ہوں اور اور بھی ہمارے یہاں پہ کچھ ممالک کے آنری کونسل ہیں جرمنی نے یہاں پہ آنری کونسل کھولنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا کیونکہ یہاں پہ جرمن پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں جرمن سٹوڈنٹس جرمنی جانے کے لیے بہت ویلنگ ہوتے ہیں جرمن بزنس کے لیے جانے کے لیے ہمارے بزنسمن بڑا شوق رکھتے ہیں تو یہ سارے چیزیں دیکھتے ہوئے جرمن گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بلوچستان میں ایک اپنا آنری کونسل ریپیوٹ کریں اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور جو جرمن سٹیزن بلوچستان میں ہوں گے ان کو کونسلر سرویسز ملیں جو ان کے لیے فائدی منت ثابت ہو اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے ثابت ہو یہ جو آنری کونسل ہوتا ہے اس کے ڈومین میں کیا کیا آتا ہے اور کیا کیا سرویسز یہ جو صبح کے لوگوں کو پروائیٹ کریں آنری کونسل کے ڈومین میں جو سرویسز ہم پروائیٹ کر سکتے ہیں ان میں آپ کا آج آتا ہے بزنس لنکیجز جو ہم بلوچستان کے بزنس کمیونٹی کو جرمن بزنس کمیونٹی کے ساتھ لنک کریں ہم جتنے بھی سٹوڈنٹس باہر سکالرشپ یا ایڈمیشن کے لیے پرابلمز آ رہے ہیں ان میں ان کو ہلپ آؤٹ کریں کلچرل ایکٹیوٹیز ہم کروا ہیں اور باقی جیسے گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ ہیں گورنمنٹ کے بھی مختلف ڈپارٹمنٹس کے ٹریننگز ہوتے ہیں جنرلسٹ کے ٹریننگز ہوتے ہیں ان کے لیے ہم ان کو ہلپ آؤٹ کر لیں یہاں کے جو ہماری صحافی برادرہ ہے وقلہ برادرہ ہے پولیس ہے ان سب میں مختلف ٹائم ٹو ٹائم چیزیں اناؤنس ہوتی ہیں میں ان کو جیسے کہیں کہ ان کے لوگوں کو بتا دیا کروں گا کہ اپلائی کریں اور اس سے بینیفٹ حاصل کریں یہ سارے چیزیں ہمارے ڈومین میں آتی ہیں جس طرح آپ کو ایک زمینی سفیز ہونا تو آپ سے بھی زیادہ کپیلٹ لوگ ہوں گے آپ سے کم بھی ہوں گے تو ان کے ذریعے ایریجیبیلیٹی کا کریٹریہ کیا تھا ان کے نزدیک اور یہ جو سیلیکشن کا پورا پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس کس طرح تھا میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں جمن کانسلیٹ کے ساتھ اللہ برییڈیو رزاق بلوت صاحب جو فرانس کے عونری کانسل جنرل تھے اور وہ جمنی کو بھی دیکھتے تھے تو ان کے زمانے سے میرے جمنی کے اپنے کانسلیٹ کے ساتھ تعلق بنا تو اس ٹائم سے جمن جب بھی کانسل جنرل ویزٹ پہ آتے تھے یا ایمبیسیڈر ویزٹ پہ آتے تھے تو میں ان کے ساتھ اس چیز پہ کام کر رہا تھا تو اس پہ کام کر رہا تھا تو وہ ایک جسے کہیں کہ میرے کام کو دیکھتے ہوئے اور ایک یہ نہیں ہے کہ یہ دو ہزار تئیس میں مجھو اپوائنٹ کیا ہے میرا ریلیشن جو ہے جمنز کے ساتھ دو ہزار سترہ سے سٹارٹ ہوا ہے تو وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور میرے کام کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یا اس بندے کو ہم اس پوزیشن کے لیے ہم اپوائنٹ کریں دو کہ ان لوگوں نے ایک جو پروسیجر ہوتا ہے باقی لوگوں نے بھی اپنے اپلیکیشن دیئے تھے آنری کانسل کے لیے کہ ہمیں اپوائنٹ کیا جائے لیکن ان لوگوں نے جو بھی ان کے کرائیٹیریہ تھا انہیں انیلائز کیا انہوں نے دیکھا انہوں نے پھر مجھے اس چیز کے لیے اپوائنٹ کیا مراد بھائی اس کا پروسیس کیا تھا ہمیں کانسل بنانے کا مطلب کیا 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 سوالات کی کیا انٹریویو ہوا آپ سے یا آپ کو ملکہ جیس طرح آپ نے کہا کہ پرانے تعلقات بھی تھے اور آپ ان کے لیے کام کر کیا پورا اس کا پروسیس تھا جس کے مختلف ایجنسیز بھی انوارڈ ہوئی میں پہلے یہ چیز بتا دوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ یہ پوزیشن جنرل گورنمنٹ نے کیریئٹ کیا اس میں میں تینک فل ہوں ایمبیسی اور کانسلیٹ کا کہ ان لوگوں نے یہ پوزیشن بلوچستان کے لیے فیل کیا اور اپنے گورنمنٹ کو کنونس کی کہ بلوچستان میں یہ پوزیشن ہوں جب یہ پوزیشن کیریئٹ ہوا تو میں نے ایک نہیں بلکہ تین اپلیکیشنز دیا کہ بھئی مجھے اس پوزیشن کے لیے آپ لوگ پوائنٹ کریں اور میں نے اپنی قابلیت بتائی ان سے شیئر کیا کہ بھئی میں ان ان فارمز پہ کام کر رہا ہوں میں چیمبر کا وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں جو بزنس کمیونٹی میں ہلپ کرے گا فیلانتروپیم کے حوالے سے دیکھیں میں ایک بلوچستان میں ایک اونڈ ایج ہوم کا جنرل سیکٹری بھی ہوں اور میں خود بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں میرے اپنے جو بزنس ہیں کمسٹرکشن ہے سوشل سرویسز ہیں سپلائیز ہیں تو میرے ہر لیاز سے سارے جتنے بھی فیلز ہیں سب کے ساتھ کوئی لینکیجز ہیں تو جس کو ان لوگوں نے دیکھتے ہوئے اور مجھے اس چیز پر پوائنٹ کیا اور سب سے بڑی بات میرے اپلیکیشن کے علاوہ ہمارے جسے کہیں کہ گورنمنٹ کے طرف سے چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی صاحب نے بھی مجھے ریکمینٹ کیا اس پوزیشن کے لیے جان محمد جمالی صاحب جو ہمارے سپیکر ہیں ان نے بھی اس پوزیشن کے لیے سپیشل ریکمینڈیشن دی ایمبیسی کو اور کانسلیٹ کو اور بزنس کمیونٹی سے ہمارے فیڈریشن کے سابق پریزیڈنٹ نے بھی ریکمینڈ کیا تو اس میں مختلف لوگوں سے ریکمینڈیشن بھی مانتے ہیں پہلا پروسیجر یہ ہے پھر یہ سب کچھ جا کے منسٹری آف آرن آفیرز جرمنی میں سب مک ہوتے ہیں پھر وہ اس کے بعد جو ہے مجھے سیکیورٹی کلیرنس جرمنی میں کر لے کی پھر جب جرمنی سے سیکیورٹی کلیرنس ہویا تو وہاں سے کمیونٹیشن بھیجا گیا اپنا انبیسی کو انبیسی نے فردر اس کو بھیجوا دیا منسٹری آف آرن آفیرز پاکستان کو پھر اس کے بعد یہ پروسیجر ہوتا ہے منسٹری آف آرن آفیرز سین پروسیجر کو ایڈاپٹ کرتا ہے پاکستانی ہمارے محکموں سے جتنے بھی ایجنسیز ہیں تو انٹیریر منسٹری آف آرن آفیرز میرا جو ہے سیکیورٹی کلیرنس کہلیں یا ایجیبلیٹی کہلیں کہ اس پوزیشن کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے اس پہ ریپورٹ فائل کرتا ہے اس کے بعد فارن آفیس جو ہے مجھے ایکسی پورٹر ایشو کر دیتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان اور منسٹر فارن آفیرز کے طرف سے دیا جاتا ہے تو صحیح بتائیے گا کہ عام عوام جو آپ سے رابطہ کرنا چاہے وہ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے اور کیا آپ کا کوئی بلوچستان میں یا پویٹا میں جس طرح ہیڈکوارٹر بلوچستان تو یہاں پہ آپ کا کوئی آفیس بغیر بھی ہے میرا جہاں آپ انٹرویو لے رہے ہیں میرا آفیس تو یہی ہے اور جو عام عوام مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے میرے منسٹری آف فارن آفیرز جیمانی کے ویب سائٹ پہ بھی کانٹیکٹ موجود ہیں آپ کے پاکستان انبیسی کے بھی پیج پہ میرے کانٹیکٹس موجود ہیں اور میں یہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ای میل جو ایڈریس وہاں پہ دیا ہے کوئٹا-ھک ایڈر ایڈیپلوڈ ڈاٹ ڈی ای وہ ای میل ایڈریس میں پرسنلی خود ہینڈل کر رہا ہوں اور آفیس ٹائمنگ پہ جو نمبر دیا ہے وہ جب بھی اس پہ کال کریں گے نائن ٹو فور ہمارا جو ہے آفیس سیکٹری اسے اٹمٹ کرے گا مجھ سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوگا مجھے کال ٹرانسفر کر دے گا یا وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر لے گا آپ کی جو کوئری ہوگی وہ نوڈ ڈاؤن ہوگی اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کوئری کے اوپر ہم جلد سے جلد آپ سے رابطہ کریں اور اگر کچھ اور فردر کرنا ہوا تو میں آپ کو اپنے آفیس انوائٹ بھی کروں گا ملوں گا بھی آپ کے مسئلے کو بھی سمجھوں گا اور ہلپ آؤٹ بھی کروں گا ہمارے یہاں پہ مختلف ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے جیسے سب سے مشہور ہے جی آئی زیڈ کی ایف ڈیولیو پیٹرک فاؤنڈیشن ہے تو یہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں اور باقی فنڈ لانے کے حوالے سے میں اپنے آپ کو ایک چیز پہ خوش قسمت سمجھوں گا کہ لاسٹ یئر جب فلیڈ آیا تو میں نے کانسل جنرل صاحب تھے ہالگل زیگلر اس ٹائم پہ کانسل جنرل صاحب تھے تو جب میں نے فلیڈ کو دیکھا تو میں نے ان کو ایک ویٹس ایپ پہ میسج کیا کہ اتنا تباہی ہوا ہے بلوچستان میں اس ٹائم پہلا فلیڈ آیا تھا ہے دیلا والے ڈسٹرک میں تو ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں تو ان نے فوراں جو ہے ہمارے امرجنسی والے ہیں جو امرجنسی میں فنڈ دیتے ہیں تو ان نے ان سے رابطہ کیا تو کر کر آکے ہم لوگوں نے ایک مہینے کے اندر اندر ایک ہزار فیملیز کو دو مہینے کا راشن پروائیڈ کیا اور ہمارے ایمپلیمنٹنگ پارٹنر تھا بھی ایر ایس پی بلوچستان رولر سپورٹ پروگرام کیونکہ جنرمنز جو ہیں جتنے بھی یہاں پہ پروجیکٹس کرتے ہیں ہم لوکل پارٹنرز کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایمپلیمنٹیشن میں آسانی ہو اور وہ گراؤنڈ ریلیٹیز کو سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ایم ایو کر کے وہ پروجیکٹ کو کر لیتے ہیں تو مراد بھئی آئے آخری سوال آپ سے آپ جتنے جرمنی کے ہاں پہ ایک نمائندے ہیں تو آپ کو سیکیورٹی کے حالے سے بھی تو ایشیوز ہوں گے تو کیا سیکیورٹی آپ کو اچھ پرام بھی گئی ہے حکومت کی طرف سے اور جو مستقل میں آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ نے ایساہب تو بتا دی تو اگر کوئی ایشیوز کسی کو آتے ہیں تو اپنے آفیس کا اڈرسمنٹ کو بتا دی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا میں نے دو بار ہوم ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھا ہے انہیں فردر آئی جی بلوچستان کو لکھا ہے لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان کے طرف سے ایس بینگ آنری ڈیپلومیٹ ہیئر ان کوئیٹا مجھے فیلال کوئی بھی سیکیورٹی ان لوگوں نے پروائیڈ نہیں کیا شاید گورنمنٹ یہی سمجھتی ہے کہ ہمارے شہر کے اتنے اچھے حالات ہیں مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے تو ان لوگوں نے اس وجہ سے شاید مجھے پروائیڈ نہیں کیا ہے باقی میں یہ بلکل کہوں گا گورنمنٹ ہے وہ چیزوں کو زیادہ بہتر جانتی ہے میں ایک کنسن تھا میں نے ان سے ریکویسٹ کی اور ان نے پروائیڈ نہیں کی نہ اس پر کنجھے لیٹر دیا بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک جسے کہیں پک اپ اسکرپچر ہے بڈی بیئر جو ہے کوئیٹا کو گفت دیا ہوا ہے اور ہم اس کو انقریب کوئیٹا میں انسٹال کر رہے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو بیگرانڈ بتا دوں بڈی بیئر is a smile برلن بڈی بیئر کے نام سے مشہور ہے اور ہم جب اس کو کوئیٹا میں جی پیو چوک پر انسٹال کریں گے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس جگہ کا نام ہم رکھیں گے کوئیٹا برلن فرنشپ سکوئر اور یہ پورے دنیا میں کوئی آپ کے ہنڈرڈ سے اوپر شہروں میں انسٹال ہے اور پاکستان کا یہ پہلا بڈی بیئر ہوگا جو اس طریقے سے انسٹال ہونے جا رہا ہے جو کوئیٹا کے عوام کو جامل گورنمنٹ نے گفت کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی